بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل عائشہ ہیلف ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج آپ کے ساتھ کافی اچھی اچھی اور مفید ٹپس شیئر کروں گی جنہیں ضرورت کے وقت میں خود بھی استعمال کرتی ہوں اور فائدہ اٹھاتی ہوں یقیناً ان ٹپس کی مدد سے آپ کی زندگی میں آنے والے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور آسانیاں بھی پیدا ہوں گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی مفید ٹپس آپ کو ملتی رہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں اور ہاں ٹپس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اب بڑھتے ہیں آج کی مفید ٹپس کی طرف آج کل مارکٹ میں دو نمبر شہد کی فروت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اصل اور نقل شہد کی پیچان نہیں ہوتی شہد خریدتے وقت سب سے پہلے بوتل پر لگے لیبل کو چیک کریں جہاں اجزائی ترقیبی درج ہو اور ان میں ایڈیٹیوز شامل ہیں تو ایسا شہد ہرگز نہ خریدیں کیونکہ ایسا شہد خالص نہیں ہوتا اور اگر آپ شہد خرید چکے ہیں تو ایک مومبتی لیں اور مومبتی کی ٹپ کو شہد میں بھگو کر ایک بات جھٹک دیں اس کے بعد اسے جلائیں اگر مومبتی جل جائے تو سمجھنے کے شہد خالص ہے اکثر پودینہ ہوا لگنے سے مرجہ سجاتا ہے تو پودینے کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے پودینے کو تھنڈے پانی میں ڈال دیں اور کچھ دیکھ کے لیے چھوڑ دیں اس طرح پودینی کی تازگی دوبارہ بحال ہو جائے گی فریج کی چمک کو تو برقرار رکھنے کے لیے ایلمونیا کے چند کترے تھوڑے سے پانی میں ملا کر اس محلول سے فریج کو ساف کر لیا جائے اور بعد میں کسی نرم کپڑے سے اسے خوش کر لیا جائے تو فریج کی چمک برقرار رہے گی کھانے پینی کی اشیا پر چھوٹیاں فوراں پہنچ جاتی ہیں خاص کر اگر چینی کا جار وغیرہ ہلکا سا بھی کھلا رہ جائے تو چھوٹیاں فوراں پہنچ جاتی ہیں تو چینی کو چھوٹیوں سے بچانے کے لیے چینی والے برطن سے چار سے پانچ لاؤنگ ڈال کر رکھنے اس طرح چینی میں چھوٹیاں نہیں ہوں گی ایلمونیا کی چیزوں پر سے داگ دور کرنے کے لیے پسا ہوا نمک پہلے خوشک اور پھر گیلا کر کے رکھنے ایسا کھانے سے چند مند بعد داگ دور ہو جائیں گے اگر جھوٹے کی پالش سوک جائے تو اس میں تھوڑا سا پیٹرو ملانے سے پالش ٹھیک ہو جاتی ہے نمک میں اکثر سیلن آ جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی ڈلیاں بن جاتی ہیں تو نمک کو سیلن سے بچانے کے لیے کچھے چاول کے تھوڑے سے دانے ڈال دیں آپ کے فریج میں کسی بھی قسم کی بو آتی ہو تو ایک پیالی میں سرکہ ڈال کر فریج میں رکھتے ہیں بطبو ختم ہو جائے گی تو کیسی لگی آپ کو آج کی مفید ٹپس امید کر دی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسرا تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں چلیں مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا غیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ